عریشہ نے اپنی انسٹاگرام پر پاست شیئر کی ہے کہ جیسا کہ آپ سب لوگوں نے میری نکاہ کی سرمنی کی پکس اور ویڈیوز دیکھ لی ہیں یہ ایک بلکل پرائیویٹ ایونٹ تھا اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ سٹوڈیو ایٹی سکس جیسی بڑی کمپنی کے پاس پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ کمپنی کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ ایک بہت ہی پرائیویٹ ایونٹ تھا اس کے باوجود انہوں نے میرے نکاہ کی ویڈیوز اور پکچر شیئر کر دی صرف تھوڑے سی ویوز اور فالیورز کے لیے میرے فیملی مومنٹس وائرل کر دیئے ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی اس کمپنی کو اپنے ایونٹ کی کوریج کے لیے بک نہ کرے کیونکہ یہ لوگ آپ لوگوں کی بھی پرائیویسی کا خیال نہیں کریں گے اور مومنٹس کو لیگ کر دیں گے ان کی پوسٹ کے جواب میں سٹوڈیو ایٹی سکس والوں نے بھی پوسٹ شیئر کی اور وائس نورٹس بھی شیئر کیا آپ کو آگے چل کے ان کے وائس نورٹس بھی وائس نورٹس بھی سنائیں گے سٹوڈیو ایٹی سکس والوں نے جو پوسٹ شیئر کی اس کا لبے لباب یہ تھا کہ جس دن عریشہ کی فیملی نے اور عریشہ نے انہیں ہائر کیا تھا اپنی ایونٹ کی کوریج کے لیے اس دن یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایونٹ کے تین مہینے بعد یہ جو ہے پیج اپنی عریشہ کی پیکس اور ویڈیوز شیئر کر دے گا بعد ذہا عریشہ کی فیملی نے مزید ٹائم مانگا تھا جو کہ ان کو دیا گیا تھا مزید کیا بات ہوئی مزید کیا تھا لیے بھی کیا بھی بھی کرو کو دھاؤں سا憑 mau ٹھک ہے mót part آپ میں شیئر کرو ہوں و проис